اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیر سٹوڈینٹ آج کی یہ جو ویڈیو ہے یہ جو لیکچر ہوگا یہ بیسکلی ایک سمپل ایک چھوٹے سے کمپوننٹ پر ڈسکشن ہوگی کہ جو پارشل دیفرینشل ایکویشن ہوتے ہیں وہ بنتی کیسے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں فارمیشن اور پارشل دیفرینشل ایکویشن اور دوسرا مرا پسچن ہوگا کہ پارشل دیفرینشل ایکویشن کو جب ہم حال کرتے ہیں تو اس کے حال کو سلوشن کہا جاتا ہے اب سلوشن کیسے ٹائپ کا ہو سکتا ہے اور ایک ہم چھوٹی سی ایکزیمپل لیں گے یہ چیزیں جو ہیں جو کہ اوبجیکٹی پائنٹ آئیو سے بہت زیادہ امپارٹنٹ ہوتی ہیں انٹرویو پائنٹ آئیو سے بہت زیادہ امپارٹنٹ ہوتی ہیں اور آپ کو پارشل دیفرینشل ایکویشن کے بارے میں جو انفرمیشن ہے یعنی کہ ایک سوال دیا ہوا ہے اور اس کو پارشل دیفرینشل ایکویشن دی ہوئی ہے تو اس کا جو سلوشن آتا ہے وہ کس ٹائپ کا ہوتا ہے تو اس کو ہم دیکھیں گے آج کے اس ویڈیو میں اور اس کے ساتھ اس کی فارمیشن بھی دیکھیں گے تو سب سے پہلے تو ہم یہاں پہ آتے ہیں کہ سوال یہ ہے یہاں پہ ہم سے جو پوچھا جا رہا ہے وہ ہے کہ آپ سے کوسچن ہے کہ فارمیشن فارمیشن یعنی بنتی کیسے آپ پارشل دیفرینشل ایکویشن کہ فارمیشن اور پارشل دیفرینشل ایکویشن کیسے ہوتی ہے تو وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ آپ نے پڑا ہوگا فارمیشن اور پارشل دیفرینشل ایکویشن کی جگہ آرڈنیری دیفرینشل ایکویشن آپ نے پڑا ہوگا لیکن سوال یہ پتا ہوتا ہے آپ کو اگر نہیں پتا کہ آرڈنیری دیفرینشل ایکویشن کیسے بنتی ہے تو یاد رکھیں کہ اگر نہیں بھی پتا کوئی ایشو نہیں ہے کیونکہ جیسے آرنیری ڈیفرینشل ایکویشن بنتی ہے بلکل ایسے ہی پارشل ڈیفرینشل ایکویشن بھی بنتی ہے اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ہمیں کوئی question دیا ہوتا ہے جیسے یہاں پہ مجھے دے دیا جائے جیسے ہے two x دیا ہوا ہے مجھے یا x cube دیا ہوا ہے تو اس کے ساتھ کوئی constant c دیا ہوا ہے اب یہ کیا ہے کوئی function دیا ہوا ہے آپ کو اس function کا نام آپ نے رکھا ہوا ہے f of x ہے اب آپ سے کوئی کہتا ہے کہ یہ جو function دیا ہوا ہے اس function سے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے partial differential equation بنانی ہے تو آپ کیا کریں گے simply اس function میں جتنے constant انوال ہوں گے یہاں پہ constant جو ہے وہ c انوال ہے تو جتنے constant انوال ہوں گے اتری بار اس کو differentiate کر کے c کو کسی طریقے سے eliminate کریں گے تو جو اب c eliminate ہو جائے گا تو آپ کی ایک differential equation بن جائے گی اس کو ہم کہیں گے کہ یہ ordinary differential equation ہے تو مطلب یہی طریقہ کار ہوتا ہے لیکن جتنے زیادہ constant ہوتے ہیں اتنی ہی دفعہ differentiate بھی کرنا پڑتا ہے تو یہاں پہ آپ کو اگر اس چیز کے understanding کی سمجھ نہیں آتی تو no doubt لیکن تھوڑا پہت بھی آپ کو سمجھانا ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ basically یعنی کچھ function کو ہمیں دیا ہوتا ہے اس function کو کہ اندر جتنے constant انوال ہوتے ہیں ان constant کو ہم لوگ remove کرتے ہیں اور کیسے کرتے ہیں اتنی بار derivative لے کہ ان constant کو کسی طریقے سے ختم کرتے ہیں eliminate کرتے ہیں add, subtract کر کے کہیں اسے تو وہ جو process ہوتا ہے اس سے partial differential equation بھی بنتی ہے اور ordinary differential equation بھی بنتی ہے اب آپ کا سوال ہوگا کہ سرط partial کب بنتی ہے اور ordinary کب بنتی ہے یہاں رکھیں کہ آپ کے پاس جو variables دیئے ہوتے ہیں independent اور independent variable اگر آپ کے پاس independent variable کی تعداد ایک سے زیادہ ہو تو وہ partial differential equation ہوگی اگر ایک سے ایک ہو تو زہر ہے وہ ordinary differential equation ہوگی تو یہاں پہ یہی بات جو ہے statement form میں لکھی ہوئی ہے میں ایک دفعہ پڑھ کے آپ کو بتا دیتا ہوں it is defined as an equation involving two or more independent variable یہ بات میں نے آپ کو بتا دی کہ جو independent variables ہوتے ہیں جو independent variables ہوتے ہیں ان کی تعداد اگر ایک سے زیادہ ہو جائے ایک نہ ہو ایک سے زیادہ ہو چاہے دو ہوتی نو چار ہو تو اس کو partial differential equation کہتے ہیں تو یہاں بھی آگے دیا گیا ہے کہ like x y اب تو a یہ کوئی constant ہے depend variable like u and its partial derivative آپ اگلی سٹائٹ پہ جائیں گے تو partial differential equation کو دیکھ کے اس چیز کو پیچان جائیں گے کہ یہ partial differential equation ہے تو پہلی لائن میں basic ہمیں partial differential equation کا بتایا گیا ہے کہ اس کے اندر ایک سے زیادہ independent variable ہوتے ہیں یادرکہ variable کی دو ٹائپ ایک dependent اور ایک independent we are talking about independent variable کہ independent کی تعداد ایک سے زیادہ ہو نیچے ہم بات کرنا چاہتے ہیں کہ formation of partial differential equation کہ partial differential equation بنی کیسے ہے تو ہم کہتے ہیں کہ partial differential equation can be formed یہ بنتی ہے either by elimination of the arbitrary constant جو arbitrary constant ہوتے ہیں ان کو eliminate کرتے ہیں کہاں سے ایک function آپ کو دیا ہوتا ہے وہاں سے آپ نے arbitrary constant کو eliminate کرنا ہوتا ہے یعنی eliminate مہین وہاں سے constant کو ختم کرنا ہوتا ہے or by یا پھر دوسرا option ہوتا ہے by elimination of arbitrary functions from a relation involving three or more variables یعنی کہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ سے کوئی بندہ پوچھتا ہے کہ partial differential equation کیسے بنتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ کوئی ہمیں function دیا ہوگا اس function میں سے جو constant ہوتے ہیں ان کو ہم eliminate کرتے ہیں یا وہاں پہ کوئی function دیا ہوتا ہے جس کو ہم اس function کو ہم کہتے ہوتے ہیں یعنی arbitrary function دیا ہوتا ہے اس کو eliminate کرتے ہیں یعنی اس کو ختم کرتے ہیں تو جو result کے طور پہ equation بنتی ہے وہ partial differential equation بن جاتی ہے but آپ ابھی بھی اس میں confused ہوں گے لیکن یہ کہ یہاں تک آپ کو پتا ہو کہ یہی statement آپ سے پوچھی جائے تو کمس کھوں فیلال اس کا انصر تو کر لیں ہم چلتے ہیں اس کے بعد next slide پہ تو یہاں پہ ہم آتے ہیں journal form journal form ہوتی کیا ہے یعنی کہ آپ کو لکھا ہو partial differential equation کی journal form کیا ہوتی ہے تو آپ اس کی دیکھ کے اس کی شکل سے اسے پہچان جائیں کہ this is the journal form دیکھیں یہ جو لکھی ہوئی equation ہے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس equation میں یہاں پہ دیا ہوا ہے x y z یاد رکھیں کہ یہ ان دونوں equation کو غور سے دیکھو تو میں تھوڑی دیر پہلے independent variable کی بات کر رہا تھا independent variable وہ ہوتے ہیں جو نیچے دیئے ہوئے ہیں x اور y کیا ہیں independent ہیں اور z جو اوپر دیا ہوا ہے یہ dependent ہے آجا یہاں پہ جو اس کا مطلب ہوا کہ x اور y یعنی پہلے دونوں جو ہیں وہ independent ہیں اور z جو ہے وہ dependent ہے اور یہاں پہ اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے general form of fast order partial differential equation آپ مجھے ترہ سے differentiate کر کے دیکھائیں گے what is different between general form of fast order اور second order کے میں کیا difference ہوگا یہ بہت ہی خاص question ہے آپ سے کہ میں پھر اسے repeat کرنا ہوں یہ چھوٹے چھوٹے key parts ہے آپ کے جو بار بار آپ سے exam میں پوچھے جاتے ہیں آپ کے interview میں آپ سے پوچھے جاتے ہیں جاب کے لئے آپ جا رہے ہیں آپ exam کے لئے جا رہے ہیں آپ سے پوچھا جائے گا یہ key points برحال یہ کہ آپ کے یہ اچھے سے بتانے چاہیے کہ آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ جو fast order partial differential equation ہے اس کی general form کیسے لکھی جاتی ہے ابھی ہم نے تو ہم کہتے ہیں کہ پہلے independent variable لکھے جاتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ دو ہی ہوں گے x y وہ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں x y z s t u بھی بہت سارے ہو سکتے ہیں تو آگے جا کے ان کے derivative involve ہوتے ہیں کون سے derivative ہوتے ہیں یہ fast derivative involve ہوتے ہیں ان میں کیا ہوتا ہے fast derivative involve ہوتے ہیں اب ہمارے پاس ہے کہ اگر اسی equation کو ہم نے second order general form میں لے کے جانا ہے تو in that case آپ اس equation کے اندر involvement ایسے کریں گے پہلے جیسے x لکھا x c جگہ x لکھیں گے y کی جگہ y لکھیں گے اور پھر اس کے جگہ z کی جگہ z d لکھیں گے partial جو z لکھا ہوا ہے یعنی کہ partial z over partial x ہی لکھیں گے تھوڑا سا یہ میرا bolt لکھ رہا ہے تو x لکھیں گے یہ میں basically لکھنا چاہ رہا ہوں یہ چیز لکھنا یہ بھی یہی لکھیں گے آگے جا کے جہاں پہ partial z over partial x ہے میں ہوں لکھتے ہیں partial square z over partial x square partial square z over partial y square اور اس طرح جب square والی term میں بھی انوال ہو جائیں گی تو وہ second order میں چلے جائے گا تو یہ basic اس کے general form دی ہوئی ہے تو آپ کو کم ان کم پوچھا جائے کہ partial partial equation کی general form کیا ہے اس میں x اور y کیا ہے z کیا ہے ہمیشہ ہم initially جو ہے independent variable لکھتے ہیں بعد میں جو لکھا جاتا وہ dependent اور یہاں پہ جو لکھے ہوتے ہیں ان کے derivative لکھے جاتے ہیں یہ جو equation ہم نے لکھی آگے جا کے f کی form میں پی رکھ لیا یعنی کہ partial z اور partial x کو پی کہہ دیں اور partial z اور partial y کو ہم لوگ کیوں کہہ دیں تو یہ equation چاہے اس طرح لکھ لیں یا پھر اس طرح لکھ لیں بہت جو ہے سیم اس کے جو ہیں اگر آپ سے suppose exam میں پوچھا جاتا ہے equation number one میں پی کیا چیزیں ہیں تو آپ نے یہاں پیچھے سے پہچان کے بتانا ہے کہ this is partial z over partial x اور partial z over partial y ہیں where x y z are two independent variable z is the dependent variable and p is equal to z x یاد رکھئے گا یہ جو z x لکھا اس کا مطلب ہے partial z over partial x z mean partial z over partial x اور کیوں کا مطلب y z z y that means to say partial z over partial y یعنی کہ یہ جو partial z over partial y لکھا हुए ہے یہ چیز یہاں بھی لکھی ہوئی ہے یعنی کہ z y جو لکھا हुए z y basically partial z over partial y کو ہی represent کر رہا ہے او کہ آپ اس کو سمجھ چکے ہوں گے کہ یہ ہاں پہ ہم نے کیا سیکھ رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں اب ہم چلتے ہیں یعنی میں ابھی تک ہم نے کیا کیا پڑھ لیا ہے ہم نے یہ پڑھا ہے کہ partial differential equation بنتی کیسے ہے تو جواب ہوتا ہے کہ ایک function ہمیں دیا ہوا ہوتا ہے اس function میں سے arbitrary constants جو ہوتے ہیں یا arbitrary function کو remove کر دینا ہتم کر دینا کے بعد جو result ہمارے پاس آتے ہیں وہ partial differential equation ہوتی ہیں پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ہم نے ایسا پڑھ تو لیا لیکن example سے اس کو دیکھا نہیں ہے اس کو ایس پھر درم پڑھیں گے اس کے بعد آپ سے پوچھا جائے کہ general form کیا ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ fast order کی general form میں ایسے لکھی جاتی ہے پہلے independent variable لکھے جاتے ہیں پھر dependent اور ان کے derivative لکھے جاتے ہیں ان کو derivative form میں لکھا جا سکتا ہے یا ان کو other new name سے بھی دے سکتے ہیں بس بیٹھا لیے یا اس کا حمزہ اس کا لی ہے تو یہ بھی بلکل ویسے ہی ہے یہ جس آپ کو لکھنا پڑنا سکھا جا رہا ہے اور آپ لکھ بھی سکیں پڑھ بھی سکیں یا لکھا ہوا کیا ہے پڑھے اس کو تو بیس یہ چیز ہے جو کہ اس کے بعد ہے ہمارا سوال ہے کہ جو دیفرنٹ انٹیگرل آف یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے پاس جو ابھی سلائیڈ اوپن ہے تو آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ پارشل ڈیفرنٹی کو جب آپ لوگ حل کرتے ہیں تو جو سلوشن آتے ہیں ہمارے پاس سلوشن آتے ہیں کس تنی طرح کے سلوشن آتے یہ ایک ایک ویشن آپ دی ہو یا کان سی پارشل ڈیفرنٹی ایک ویشن اور آپ سے کہا جاتا ہے اس کے سلوشن کتنی طرح کیا آتے آپ کہتے ہیں جی چار طرح کیا آتے ایک پارٹیکلر سلوشن آ سکتا ہے سنگلر سلوشن آ سکتا ہے اور اندر بتاتا ہوں اور اگزیمپل سے ہم اسے دیکھتے بھی ہیں یہاں پہ میں اسے ریموو کر لوں جو آپ کے سکرین پہ ہے سب سے پہلے جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں پہ ہم بات کریں کمپلیٹ سلوشن یعنی کمپلیٹ سلوشن ہوتا کیا ہے ہم اس کی بات کرنے لگے ہیں ایکویشن کو بندہ آپ سے پوچھتا اس کو فاسٹ آرڈر کیوں کہہ رہی ہوں کیونکہ فنکشن کے اندر یہ دو نظر آرہے ہیں یہ دونوں فاسٹ آرڈر ہیں یعنی پارشت زیڈ اور پارشل ایکس ہے سکیر والی ٹرم موجود نہیں ہے تو اس کیا ہم کہتے ہی دونوں کے فاسٹ ڈیری بھی ہیں تو ان دونوں طریقوں سے لکھ سکتے ضرور نہیں کہ ایک ہی ٹائم میں دونوں لکھیں یا آپ کو ایسے لکھ لیا کریں یا ایسے لکھ لیا کریں دونوں کوئی ایک 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 پارشل دیفرنشل ایکویشن اچھے یاد رکھیں کہ یہ پہلا جو پوائنٹ ہے پوائنٹ نمبر ون جو ہے اس میں یہ ہے کہ یہ جو پوائنٹ ہے اس کے مطابق آپ کو ایک پارشل دیفرنشل ایکویشن دیگی ہوگی یہ جنرل فارم لکھئی ہے جنرل میں ان کے کوئی بھی سوال دیا ہوگا اب آپ نے کرنا کیا سٹیپ نمبر ٹو میں ٹو اس میں جہاں پہ آپ پاس پی اور کی پی اور کی پی 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 ک آجاتے ہیں اب یہ ک مطلب یہ ہوا کہ یہ ہمارے پاس جب ہم اسے آل کرتے ہیں تو آل کرنے کے بعد چونکہ آپ کو پتا ہے پی کونسٹنٹ کو ختم کر کے بنایا ہوتا ہے وہ دوبارہ سے آجاتے ہیں جب ہم اسے آل کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد وے رینڈ بی آر ٹو آر بیٹری کونسٹنٹ دو آر بیٹری کونسٹنٹ آجاتے ہیں تو آپ سے پہلا سوال پوچھا گیا کہ کمپلیٹ سلوشن کیا ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ ایک ہمیں پارچل ڈیفرنشل ایکویشن دی ہوگی جب ہم اس کو آل کریں گے اب آل کرنے کے مختلف طریقے وہ کہیں ہم آور سیکھیں گے آل کریں گے تو ایک نئی ایکویشن بن جائے گی جس میں وہاں پہ جو پارچل ڈیریویٹن تھے وہاں پہ کونسٹنٹ آ جائیں گے جن کو ہم آر بیٹری کونسٹنٹ کہیں گے تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ کمپلیٹ انٹیگرل نکلا ہے اوکے اب ہم اسے ریموو کر کے اگلی سلائٹ سے آپ کو یہ چیزیں اور واضح ہوں گی اور ان کو آپ نے نوڈ ڈون لازمی کرنا ہے تاکہ آگے جا کے آپ لوگ جب کورس کو پڑھ رہے ہوں تو آپ کو پتہ ہو ایک ایک پوائنٹ کا کہ ہم کار کیا رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں نیکس جو ہے تو یہ تھا پیچھلا جو ہے وہ کمپلیٹ کیا تھا وہ آپ پڑھا ہے کمپلیٹ سلیوشن کو پوچھتا ہے کمپلیٹ سلیوشن کیا ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ ہمیں جو سوال دیا ہوگا اس کو حل کرے گے جو بھی عرصر آئے گا جو کہ جس کے اندر کانسٹنٹ انوال ہوں گے تو اس کو ہم کہیں گے کمپلیٹ سلیوشن آجا پھر اس کے بعد آپ کو پوچھا جائے گا پارٹیکل سلیوشن کیا ہوتے ہیں تو آپ کہیں گے کہ جب ہمیں کمپلیٹ سلیوشن نکل جائے گا تو اس سلیوشن میں ہم یہ کریں گے جب سلیوشن نکل جائے گا تو اپنے حل کرنا ہے اس ایکویشن کے اندر کچھ کانسٹنٹ آئیں گے جیسے آپ دیفنیشل ایکویشن میں دیکھا کرتے تھے ہم وہ کانسٹنٹ رکھ دیتے تھے اے بی سی سی ون سی ٹو یا اے بی اس طرح کی کچھ نام دے دے دیں ان کانسٹنٹ کی قیمتیں نکال کے پوٹ کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں وہ آپ کو ساتھ میں کچھ بانڈری کانڈیشن یا انیشل کانڈیشن دی ہوتی ہیں ان سے جب کانسٹنٹ کی قیمتیں سپیسیفک قیمت رکھ دیتے ہیں جو جو سلیوشن بن جاتا ہے وہ پارٹیکلر سلیوشن ہے اس سے ایک چیز ہم نے سیخ لی کہ جو پارٹیکلر سلیوشن ہوتا ہے وہ ہمیشہ کس کے بعد آتا ہے وہ کمپلیٹ سلیوشن کے بعد آتا ہے پارٹیکلر سلیوشن اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے سنگولر سلیوشن اب ہم تیسری ٹائپ پہ آگے ہیں سنگولر سلیوشن کیا ہوتا ہے تو آپ لوگ یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں سے آپ سے یہ کہا جاتا ہے کہ سنگولر سلیوشن ہوتا کیا ہے سنگولر کا نام ہی ایسا ہوتا ہے کہ جو اکیلا رہ جاتا ہے جو تنہا ہو جاتا ہے سنگولر ہو جاتا ہے تو اس کو سمجھے گا اچھے طریقے سے کہ یہ ایک ریلیوشن ہے بیٹوین دو سپیسیفک ویریوشن with involved no arbitrary constant and it is not obtainable as a particular integral from the complete integral یعنی کہ complete integral سے ہم particular کی طرف نہیں آسکتے ہم نے particular solution نکال لیا اب مسئلہ یہ ہوا نکالنے کے بعد ہم ان constant کو eliminate کر رہے ہیں ہم سے نہیں اور آسوال تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کیا ہے سنگولر solution ہے سو ایکویشن جیسے یہ ایکویشن آپ کو دی ہوئی ہے یہ جو اوپر والی ایکویشن دی ہوئی ہے بیسیکلی یہ شو کر رہی ہے ایکس وائی زیڈ اے بی اس کا مطلب یہ ہے جب یہاں کانسٹنٹ انوال ہوگے دیٹس مین تو سی ایٹیز این کمپلیٹ سلوشن اب اس کمپلیٹ سلوشن میں اے بی کی جگہ ہم ایک اسپیسیوک ویلیو رکھتیں گے جیسے ون دو تری فور فائی کچھ تو اس طرح کا قیمت دے دینے کو ہم کہتے ہوتے ہیں آہ پارٹیکلر سلوشن لیکن ہمارا سوال یہاں پہ یہ ہے کہ ہم نے کمپلیٹ سلوشن نکال لیا لیکن پارٹیکلر ہم سے نہیں نکل رہا کیونکہ پارچل فائی اور پارچل اے زیرو نہیں کر رہا ہے اور پارچل فائی اور پارچل بھی زیرو نہیں کر رہا ہے اس کا مطلب ہے ہم سے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ سنگلر ہو گیا اب ہم جاتے ہیں اسے نیکس لائنڈ پہ آپ کو سنگلر سلوشن کی ہوپسو سمجھ آ گئی ہوگی اب جنرل سلوشن کیا ہوتا ہے اب ہم آتے ہیں اچھا یاد رکھئے گا جو پیچھے آپ نے پڑھا سنگلر سلوشن ہوتا کیا ہے تو آپ کہتے ہیں یہ ایک ریلیشن کا نام ہے ریلیشن مین کس کا سنگلر سلوشن کوئی سلوشن نہیں ہے کوئی جواب نہیں ہے سنگلر سلوشن بیسکلی ریلیشن ہے پارٹیکلر سلوشن اور کمپلیٹ سلوشن کے درمیان میں ایک ریلیشن ہے اسی طریقے سے جو جنرل سلوشن ہے وہ بھی ریلیشن ہے between the variable involving two independent function of the given variables together with an arbitrary function یہاں سے میں آپ کو جو بتا رہا ہوں جنرل سلوشن کیا ہوتا ہے relation between the variables involving two independent functions of the given variables together with the arbitrary function of these variables is a general solution آپ اس کو سمجھئے گا کہ جیسے وہ یہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ یہ آپ نے complete solution نکال لیا اب آپ نے جب یہ نکال لیا تو اس میں assume an arbitrary relation of the form یہاں پہ جو بی ہے اس کو ایک ہی فارم میں ہم نے کسی طریقے سے لکھ لیا بی کو ایک ہی صورت میں ہم نے لکھ لیا تو لکھنے کے بعد آپ دیکھیں تو آپ کا question جو ہے وہ اس طرح بنیا کیا 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 ہم نے جو ہمیں complete solution آیا اس پہ جہاں اے تھا اور بی کو بھی ایک ہی فارم میں ہم نے لکھ لیا equation number three بن گئی اب جو ہے now differentiating to to with respect to a and we اب ہم نے اس کو with respect to a differentiate کیا equation number four بن گئی if we eliminator of the three and four exist then it is known as general solution پھر ہم اس کو eliminate کرتے ہیں یعنی کہ ہم یہاں سے three اور four میں سے جیسے f of a میرا کو eliminate کر لیتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ جو solution نکلا ہے یہ کیا ہے general solution ہے تو اس کی کیا step سے اور کیسے ہوا ہے تو آپ سے کہا گیا کہ میں یہاں example بھی آئے گیا گے تو یہ مزید آپ کو points کے لیے رونگے اس کے بعد ہے standard type of fast order equation آگئی لیکن ہم fast order equation میں چونکہ example سے یہ دیکھیں گے جو باتیں ہم نے پیچھے کیے وہ کیا ہے یاد رکھیں کہ ہمیں ہمیں چار type پڑھنے جانے ہیں standard type of fast order equation کی اور یہ lecture دیکھنے کے بعد آپ کو fast order کا idea ہو جانا چاہیے fast order equation کو لیتے کیسے ہیں ان کے solution نکال لیں fast order گیاسون ہوتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ کو دیا ہوگا یہ کوئی سوال دیا ہوا ہے the partial differential equation of the form f of p k equal to 0 یہ آپ کو کیا ہے کوئی function دیا ہوا ہے اور یہ function کیا ہے partial differential equation ہے کوئی اس میں p اور q کیا ہے p اور q جو ہیں یہ basically وہی ہیں partial z over partial x partial z over partial y اب ہے solution ہمیں دیا ہوا ہم نے یہ نہیں دیکھنا یہ solution نکال نہیں رہے ملکہ یہ کوئی سوال دیا ہوا ہے یہ اس کا جواب دیا ہوا ہے اور یہاں پہ جو آپ کو a b اور c دیئے ہوئے ہیں ان میں f of a b جو ہے وہ 0 دیا ہوا ہے یہ type 1 ہے ان میں تھوڑا سا differentiate بھی کریں گے آپ type 1 اور type 2 میں اب type 2 میں کیا ہوتا ہے the partial differential equation of the form یہ جو آپ کو دی ہوئی ہے z is equal to a x plus b y plus f of a b is called the plural form of the partial differential equation اگر اس form میں دیا ہوگا تو اس سے ہم plural form کہتے ہیں اب پیسلی equation میں دیکھیں تو یہاں پہ c کی جگہ آپ دیکھیں تو a x plus b y plus c ہے اور آگے f of a b ہے equal to 0 ہے f of a b equal to 0 ہے لیکن اس کو ہم کہتے ہیں type 1 اب type 1 اور 2 میں difference یہ ہوتا ہے کہ c کی value equal to ہو جاتی ہے f of a b کے میں پھر repeat کرتا ہوں یعنی کہ type 1 میں کیا ہوتا ہے f of a b equal to 0 ہوتا ہے اور solution یہ ہوتا ہے یہاں سے یہ جو ہے اگر اس c کی جگہ اس c کی جگہ f of a b آ جائے تو وہ type 2 بن جاتی ہے اگر یہاں c کی جگہ c ہی رہے کوئی change نہ آئے تو in that case we can say that this is the type 1 اب type 1 اور 2 میں hope swap differentiate کر لیں گے اس کو ہم پڑھتے کہیں standard type of first order equation first order equation کی standard type 1 type 2 آپ نے دیکھی type 2 کو ہم لوگ کہتے ہیں clouded form objective میں پوچھا ہے آپ کو سمو جو کہا ہے اس کے بعد ہے type 3 if the partial differential equation is given by اگر partial differential equation آپ کو دی ہوئی ہے اس طرح کی دی ہوئی ہے جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہون پر f of z p q اور آگے دیا ہوئا ہے وہ assume z کی قیمت اگر phi of x plus a y u کی value جو ہے وہ آپ کو یہاں پہ x plus a y اور z is equal to phi of u تو یہ جو form دی ہوئی ہے z p q اس میں z کیا ہے phi of x plus a y u اور یہ آپ کو value دی ہوئی ہیں تو یہ اس کو ہم کہتے ہیں type 3 یہ کہا ہے ہمارے پاس type 3 اس کے بعد یہاں پہ ہم نے دیکھا where p کیا چیز ہے جو پیچھے لکھا ہوا تھا اس کو کہتے partial z اور partial x یہاں پہ ہم نے chain rule گیا ہوا ہے یعنی partial z over partial u partial u partial x اور یہ equal to ہوتا ہے d u by d z اور اگلا جو ہے وہ ہے a into d z by d u یہ جو ہے یہ p اور q جو ہیں یہ آپ ہمیں ordinary form میں ordinary mean کے od کی form میں نظر آ رہے ہیں type number 4 جو دی ہوئی ہے ان کے اوپر میں پھر ایک point آپ کو بتاؤ دیا ہوا کیا ہمیں f of x b equal to g of y q equal to a f of x b equal to a p is equal to phi of x a g of this one اور یہاں پہ d z equal to partial z over partial x into d x یہاں پہ یہ total derivative ہم نے define کیا ہوا ہے اور اس کو general form میں ایسے لکھا ہوا ہے یہ type 4 ہے ان کے example سے ہم کوشش کریں گے یہ تمام چیزیں clear کرنے کی اور بعد میں اس کا سمری میں آپ کو دوں گا آپ دیکھیں یہاں پہ example آگے ہمارے پاس اسوال کو سمجھئے گا دیکھئے گا اسے کہ یہاں پہ یہ کہہ دیا ہو ہے p square minus q equal to one p square minus پارشل z اور پارشل x minus partial z z over partial y equal to one equation آپ کو دی ہوئی ہے مطلب اس کو آپ دیکھ ہوئے تو یہ بیسیق لکھا ہوا ہے partial z over partial x ka whole square دیا ہوا ہے ایک تو یہ دیا ہوا ہے اور minus آگے لکھا ہوا ہے partial z over partial y ہے کیونکہ کیوں جو ہوتا ہے اس میں y انوال ہوتا ہے equal to one یہ آپ کو سوال دیا ہوا ہے لیکن لکھا ہوا p p کیوں کیوں فارم میں ہے آپ کو بتائی کیوں یہ partial differential equation دی ہوئی ہے اب آپ سے کہا جاتا ہے کہ complete solution بھی نکالو اور singular بھی نکالو اب دیکھئے گا چونکہ ہم پیچھے پڑ چکے ہیں تو دیکھئے گا complete اور singular کا کیسے بھان جاتا ہے سب سے پہلے تو ہم نے یہ پڑھا ہوا ہے کہ z is equal to ax plus by y plus c یہ ہمیں کیا ہے z is equal to ax plus by plus c یہ ہمیں solution پہلے سے پتا ہوتا ہے یہ ہم نے پیچھے پڑھ کے آئے ہیں کہ ہمیں ایسی شکل میں لیں گے اب ہم نے کیا کر لیا یہاں پہ لکھا ہوا ہے a square minus b square equal to one یہ ہم نے یہاں سے نکال لیا یہ جہاں پہ یہ solution ہے p کی جگہ a rکھ لیا کیونکہ b rکھ لیا equal to one یہ ہم نے دو constant رکھ کے اس کو suppose کا لیا یہاں سے ہم نے نکال لیا a square minus b square equal to one تو یہاں سے آپ نکال سکتے ہیں آپ کو اگر b value اس کو نوٹ کیجئے گا پلیز نوٹ کر کے ایک دفعہ اسے practice کر لیں اس question کی جب آپ نے ایسا کر لیا تو آپ نے جہاں پہ b تھا جہاں پہ دیا ہوا اس b کی جگہ آپ لوگ نے یہ value پڑھ لی کیونکہ پیچھے آپ نے نکال b value یہ نکلی اب آپ نے کیا کیا یہ پہ لکھا ہو ہے differentiate with respect to a and c a اور c کے respect سے اس کو differentiate کیا پہلے کو differentiate کیا x plus 2 a y نکلا اس کو that کو انہیں differentiate کیا اور پھر c کے respect سے بھی کیا کیونکہ اس میں دو ہی constant ہے ایک a اور c دونوں سے respect سے differentiate کیا ایک کا جواب one ہے دوسرے کا یہ آیا اب دونوں کے حیثوں میں اس کا جواب نہیں آیا اگر جواب ان کا zero آ جائے تو that's mean کہ یہ کیا ہے singular آ گیا جب zero نہیں آ رہا تو اس کا مطلب ہے singular solution اس سوال کا نکل نہیں نہیں سکتا اب میں پھر repeat کرتا ہوں آپ کو اگزام میں جو question دیا ہو گا آپ سے کہا جائے گا چھو کرو کہ یہ جو question ہے کہ اس کا singular solution آتا ہے یا نہیں تو اب ہم singular آکے complete بات کریں گے ہم سب سے پہلے z لے لیں گے z لینے کے بعد اوپر والی جو کنڈیشن جو بھی دی ہوگی اس میں constant involve کر کے جیسے a square یہاں میں لکھ دیا minus b equal to one یہاں سے ہم نے b کی قیمت نکال لی وہ b کی قیمت اٹھا کے ہم اس b کی جگہ پوٹ کر دی اب نئی equation بن جائے گی نیاز ایڈ بن جائے گا وہ کیا بنے گا نیاز ایڈ آپ کا وہ اس طرح کا بن گیا اب اس z کو ہم نے a اور c differentiate کیا کیونکہ اس میں دو ہی constant ایک a اور c تو دونوں کے جواب zero نہیں آئے ہیں it's mean کہ ہمارے پاس جو ہے یہ سنگل solution نہیں نکل سکتا اب ہم آتے ہیں یہاں پہ سال pd تو p equal to x y ایک z کی form میں موجود ہے چونکہ اس میں constant involved ہیں یہاں پہ آئیں p equal to x y اب ہم نے یہ جو question دیا ہوا ہے آپ سب کو سمجھ ہے کہ p equal to x y یہ سوال دیا ہوا ہے آپ کو کہا گیا ہے کہ اس سوال کو اگر اور سے دیکھ تو سکتے پی x اور y y y یعنی پی x کر دیا اور y y کی 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 اندر y اور p ان دنوں کو سیٹ کی ہے سلوشن نکالنے کے لیے اب آپ کو پتا ہے یہ دنوں دوسرے کے equal ہیں تو اس کا مطلب ہے ضرور کسی نے کسی value کے equal ہوں گے تو اس value کو ہم نے a کا نام دے دیا خود سے یعنی کہ آپ سے کہا جاتا ہے کہ دو بندے ایک دوسرے کے برابر ہیں آلی اور حماد جو ہیں وہ دونوں کی عمریں برابر ہیں تو that's been کچھ تو ان کی عمر ہوگی اس کا مطلبہ ali equal to amad equal to amt ten b c رکھ سکتے ہیں کیونکہ دونوں کی عمریں برابر ہیں اب یہاں سے دو ایک وشنے بنیں گی پی اور x equal to a دوسری y equal to پوٹ کر سکتے ہیں p dx into p اور کیونکہ یہ value آپ یہاں پوٹ کر لیں اس میں ٹھیک ہے تو پی اور کیونکہ یہ value جو ایپ ہم نے جب پوٹ کی اور بلکہ نہیں ان دونوں ایک وشنوں کو اپس میں ایڈ کر لیں پی کے ساتھ dx لکھ لیں اور کیونکہ ساتھ dy یہ ہمارے پاس ایک z نکلا ہے اب یہ جو z نکلا ہے آپ کو پتا ہے یہ complete solution نکلا ہے اب اس میں just a b value مل جائے ہمیں تو ہم کمیاب ہو جائیں گے کہ ہمارے جو پاس جو ہے جنرل solution آ گیا ہے تو یہاں پہ چونکہ next ہم نے اسے solve نہیں کیا تو سلایڈ جو ہے آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ جو سلایڈ ہے نیچے سے آپ دکھائی دی رہی ہے اسے نوٹ ڈاؤن کال لیں دی z equal to p d x plus d y equal to a x d z plus y into d y is equation کو دونوں side اسے آپ نے ہم ہم لوگ جب جائیں گے تو وہاں پہ میں پھر پوری سلایڈ کو ریبیٹ کر ملے پاس ڈیفرینشل equation بنتی کیسے ہے تو آپ کہتے ہیں کہ دیا ہوتا ہے اس میں کچھ constant ہوتے ہیں ان constant کو eliminate کرتے ہیں تو جو elimination کے سلیوشن ہے آپ پاس جنرل فارم میں اس کو general solution کہتے ہیں complete solution کا آپ کو بتا ہے اس کے بعد particular single solution general solution جنرل solution جو ہے وہ یہاں پہ ہے یہ